آج آکے آئی جی صاحب اور ایڈوکیٹ جنرل صاحب آئے ہوئے تھے اور انہوں نے وہی ریپیٹ کی ہیں کہ ہم ایفرٹس کر رہے ہیں لیکن ابھی تک کوئی ٹریس نہیں ہوا نمبرز ویرہ وہ ہم نے بھیجے ہوئے ایک سائز کو نادرہ کو فیز ریکنیشن کے لیے پر یہ سٹیپٹمنٹ پرانی ہیں تو یہی بات پھر ہم نے کوٹ میں کہی کہ یہ ایفرٹس نہیں ہیں آپ نو مئی کے واقعات میں تو آپ نے دس ہزار لوگوں کے پورے خاندانوں کو ٹریس کر کے ان کے چھپے مار کے پکڑ پکڑ کے سب کو اندر کیا اس معاملے میں آپ کو وہ چار گاڑیاں اور وہ جو دس بندے باہر کھڑے تھے رات کو گیارہ بجے پہلے تو آپ دیکھیں کہ آئی جی پریزن نے اس کو چھوڑا کیسے کس کے آرڈرز پر چھوڑا کس کو انفرمیشن دی کہ وہ نکل رہا ہے اور اگر ایک سائز والوں کے پاس وہ نمبرز ہیں گاڑیوں کے تو وہ نمبرز کو ٹریس کریں ان کے نام بتائیں اونرز کون ہیں جن کے ٹیلی فون نمبرز آپ نے وہ جیو فینسنگ سے کی ہیں ان کے کیا نام ہیں وہ کون لوگ ہیں تو وہ تو کوئی انفرمیشن ابھی تک نہیں دی گئی تو اس پہ ان کی طرف سے آفر آئی ہے کہ جی ایٹھ کو شاید یہ کوئی جوائنٹ میٹنگ ہو رہی ہے ساری ایجنسیز کی اور جو انہوں نے کمیٹی ہائی لیول کمیٹی بنائی ہوئی ہے تو اس میں فادر اور کوئی ایک ساتھ لائر وہ وہاں پہ اس کمیٹی میں میٹنگ میں شریک ہو سکتا ہے اور وہ شریک ہو کے پھر ادھر دیکھتے ہیں کیا پروگرس ہوتی ہے یہ تو اب اس کے فادر کی چوئس ہے وہ مجھے بھیجتے ہیں کسی اور کو بھیجتے ہیں ہم سارے اکٹھے ہی ہیں اس میں لائر علی شواق تو میری چیمبر کا ہے we are same firm so وہ میں ہوں ہم ایک ہی firm represent کر رہی ہے عزر صدیق صاحب میرا خیال ہے باہر گئے میں کسی اپنے personal issue پہ علی شواق کا وہ میرا خیال ہے دو دن تک وہ واپس آ جائے گا اس کی bar at law کا exam تھا وہ 9th کو he will be here so he will be conducting again تو باقی یہ باتیں ابھی یہ نہیں ہیں کہ کوئی lawyers ہم لیدہ لیدہ ہیں یہ ان سے پوچھنا پڑے گا i'll be very surprised کہ عزر جیسا آدمی کسی کی دباؤ میں آ جائے court میں جتنے lawyers آئے ہیں آپ لوگ آتے ہیں وہ کس لیے ہم سارے کٹھے ہی ہیں نا میں ہوں نہ ہوں کوئی بھی ہو ہم سارے represent ہی کر رہے ہیں نا court کے سامنے so وہ matter نہیں کرتا ہم یہاں پہ کوئی فیصے لے کے تو نہیں آ رہے لوگ یہاں تو ساری ایک ہی سوچ کے ساتھ آ رہے ہیں ابھی تک جو progress ہمیں دی گئی ہے court کے اندر وہ تو ہم اس سے بالکل مطمئن نہیں ہیں ہم نے بلکہ یہ کہا میں نے کہ آئی جی صاحب کا مطلب تو یہ لگ رہا ہے جیسے کہ ہم کوئی جنسیوں کے بندوں کے نام دیں کہ جی اگر یہ کہتے ہیں تو پھر ہم نام ساروں کے دیتے ہیں جو جو والد صاحب نے نام سوچے ہیں لیکن ہمارا intent ابھی یہ نہیں ہے ہماری intent یہ ہے کہ یہ peacefully کسی ملجل کے اس کو کوئی solution نکالا جائے اس کو نکالنے کا اور یہ ہی ہماری hope ہے کہ 8th کی meeting میں بھی ایسا ہی کچھ ہمارے سامنے آئے کوئی بات چیت ہو کچھ سمجھ آئے ابھی تک کوئی ایسی direct information نہیں ہے rumors ہیں rumors پہ ہم زیادہ rely نہیں کرنا چاہتے جب تک کوئی concrete چیز اس کی family کو یا اس کے lawyers کو نہ ملے تب تک اس پہ speculate کرنا ٹھیک نہیں ہے لیکن امید تو یہی ہے انشاءاللہ کہ وہ ٹھیک ہوگا اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے اس کو نکالنے میں آپ کا guess اور میرا guess برابر ہی ہے جو مرضی لگا لیں but ہم effort ہی کر سکتے ہیں اور وہ ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ کوشش تو رہے چاری رہے گی ابھی تک تو آپ کے سامنے یہ کہ court میں چل رہا ہے اب 8th کو proceedings میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا information وہ دیتے ہیں وہاں پہ investigation کی judge صاحب کا خیال یہ بھی تھا کہ ہو سکتا ہے وہ court میں اتنا open نہ کہہ سکتے ہوں کوئی ایسی informations ہوں جو کہ آپ کو اس meeting میں دیں تو let's see once we go there پھر ہمیں پتہ لگے اس میں سربراہان ہیں ڈیفرنٹ ایجنسیز کے آئی جی آفیس کے لوگوں کے یہی ملا جلا کے high level کوئی committee بنائی بھی ہے نا دیکھیں ہم سارے جو ہے وہ اس امید سے عدالت میں آئے ہیں اس case کو attend کرنے کے لیے کہ آج کوئی خوش آئین بات جو ہے وہ police کی طرف سے سامنے آنی چاہیے اگر آج بھی وہی تاخیری حربے رہے اور وہی جو ہے وہ صرف آئی واشرا عدالت کے سامنے تو ہم سوری ہمارے state functionaries اور police جو ہے وہ بری طرح سے پہلے جو نقام ثابت ہوئی ہے مزید جو ہے وہ نقام ہوتی نظر آجائے گی میں سمجھتا ہوں کہ police کو state functions کو اس میں اب مزید تاخیر نہیں کرنی چاہیے عدالت کی دی گئی گنجائش کو اب اس کا mis advantage جو ہے وہ لینا بند کر دینا چاہیے اور انہیں عمران ریاض خان کو اب ڈونڈ کے جو ہے وہ پیش کر دینا چاہیے یہ ان کی طرف سے بہت جو ہے وہ لمبا ٹائم لے لیا گیا ہے اور عدالت نے بڑا gracefully جو ہے وہ ان کو لمبا ٹائم دے دیا گیا ہے اب تو ہم سب اور جو ہے وہ باقی لوگ جو اس پہ نظر جمائے بیٹھے ہیں وہ تمام لوگ جو ہے وہ کسی حد تک مایوسی کا شکار بھی جو ہے وہ ہونا شروع ہو گیا ہے تو ان حالات میں میں یہ جو ہے وہ request کرتا ہوں ان تمام state functions سے اور جو ہے وہ police کے حکام بالا سے کہ وہ اس میں اپنی طرف سے بھرپور جو ہے وہ کوشش کرتے ہوئے اب اسے اپنی جو ایک ان کی bargain skills ہیں یا اپنے investigation skills ہیں اس سے اب عمران ریاض خان کو سامنے لے آئے ہیں اور میری جو ہے وہ معزز عدالت سے چیف جستس صاحب سے بھی جو ہے وہ یہ request ہے کہ اب اس میں بہت ہو گیا ہے بڑے graceful جو ہے وہ time دے دیا گیا ہے اب عدالت جو ہے وہ اس میں کوئی strict قسم کے order پاس کرنا شروع کرے اور جو جو اس میں ملوث افراد ہیں ان کے خلاف proceedings جو ہے وہ recommend کرنا اور suggest کرنا شروع کرے اگر جو ہے وہ کوئی خوشائن بات سامنے لے آتے ہیں یا عمران ریاض خان کو عدالت میں پیش کر دیتے ہیں تو ہمارے لیے سب سے بڑی جو ہے وہ خوشی اور جیت کی بات یہی ہوگی اگر اس حالات میں اگین جو ہے وہ ان کی طرف سے تاخیری حربوں کا ایک بہانہ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے تو ہمارا ان کی آج تک کی investigation پہ بلکل جو ہے وہ سوال ہوگا آج تک کی ان کی progress پہ بلکل جو ہے وہ عدالت میں سوال ہوگا اور آج تک کا عدالت کے دیئے گئے جو ہے وہ ان کو graceful time پہ ہمارا ان پہ ضرور جو ہے وہ سوال ہوگا کہ وہ عمران ریاض خان کو آج تک کی جو ہے وہ performance کے بعد عدالت کے سامنے کیوں نہیں لے آگے ابھی دیکھیں جیسی عدالت جو ہے وہ شروع ہوتی ہے اور ان کی طرف سے چونکے جو ہے وہ ایک لمبا ٹائم جو ہے وہ ان کو ملے ہیں انتیس تاریخ کے بعد آج جو ہے وہ چھے تاریخ تک کا تو اس دوران میں انہوں نے نہ تو فیملی کو جو ہے وہ investigation کا حصہ بنایا نہ ہی جو ہے وہ ان کے lawyers کو جو ہے investigation کا حصہ بنایا کسی طرح کی کوئی report جو ہے وہ ان کی طرف سے ابھی تک share نہیں گئے گی اس لیے ہم جو ہے وہ ہمارے لیے بھی ابھی ہر چیز جو ہے وہ انتظار میں ہی ہے کہ جیسی وہ عدالت میں یہ اپنی طرف سے کوئی reports پیش کرتے ہیں یا جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی اپنی progress پیش کرتے ہیں یا عمران ریاض خان کو پیش کر دیتے ہیں تو ہمارے لیے بھی ہر چیز جو ہے وہ اب عدالت کے اندر نہیں ہوگی کیونکہ انہوں نے اس دوران میں ہمیں اور فیملی کو کسی بھی طرح سے investigation کا یا وہ جو جی ایٹی بنی اس کی proceedings کا حصہ نہیں بنایا اور نہ ہی اس کے بارے میں کسی بھی طرح سے مطلع کیا دیکھیں میں ان تمام سے جو ہے وہ کہوں گا کہ وہ بالکل عمران ریاض خان کی موثر قسم کی بازیابی کے لیے دعا کریں اس کی حفاظت اور اس کی خیریت کے لیے دعا کریں اور میں ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ان سے یہ بھی کہوں گا کہ وہ ہمارے حکام بالا سے ہماری گورنمنٹ سے ہمارے جو ہے وہ institutions سے اور ہماری جوڈشی سے اس بات کی جو ہے وہ مانگ بالکل کریں کہ عمران ریاض خان کی بازیابی کو موثر بنانے کے لیے وہ اپنا رول جو ہے وہ ادا کریں دیکھیں یہ تو عدالت کے اپنے وزن پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور ان کی رپورٹ اور پروفارمنس پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے بارے میں ابھی سے کوئی کیاس آرائی جائے وہ کرنا قبل از وقت ہوگا آپ کی انفرمیشن تھوڑی غلط ہے میں اپنے کو کلیر کر دیتا ہوں عدالت میں پہلی بات تو پنجاب پولیس نے جب ان کو گرفتار کیا تو اس کے بعد 3 ایم پیو تھا ان کو جیل سے جیل میں دیا گیا کہ اس چیال کوٹ میں تھے انہوں نے لکھے دیا میں ڈاکومنٹ آپ سے شیئر کرتا ہوں یہ خود باہر آئے ان ویڈیو والوں سے ہاتھ ملائی جو ویڈیو میں موجود ہیں ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں پنجاب پولیس نے بالکل دوبارہ گرفتار نہیں کیا ہم سیڈیفیکٹ عدالت میں دے چکے ہیں عدالت کے حکم کے اوپر جوائنٹ ورکنگ گروپ بن چکا ہے منیسیو اف ڈیفینس انٹیریئر انٹیلیجنس جنسیاں اور جو نیوز آ رہی ہیں میں یقین جانے شاید میں بتا نہ سکوں وہ کچھ حرچی نہیں ہے جو انہوں نے فائننگز دیا جو پوائنٹ نوٹ کرنے کے اس میں انہوں نے بتایا کہ اس کو انہوں نے ناؤز بلا مار دیا اور اب یہ کیا کریں گے یہ لکھا ہو اس میں آپ وہ رپورٹ بیشک پرنٹ کر کے آپ جمع کراتے ہیں سبمٹ کراتے ہیں عدالت میں اور پھر یہ شو کریں گے کہ افغانستان میں طالبان یا سو کال کسی اوفمیزیشن سے اس کے ریلیشنز تھے اور یہ جو ہے نا وہاں سے اس کی ڈر باڈی ملی ہے وہ اپنے والدین کا بیٹا ہے آپ سب کا بھائی ہیں میں نے اس کو پیدا نہیں کیا پھر میں اس کو اپنا بیٹا سمجھتی ہوں وہ ہماری پوری قوم کے لیے بائی سے فقر ہیں اور یقین جانے ہر دن ہر رات کے ساتھ خطرہ اور پریشانی بڑھتی جا رہی ہے اور جو نیوز آ رہی ہیں میں یقین جانے شاید میں بتا نہ سکوں وہ کچھ حرچی نہیں ہے اور جتنے باقی آپ دیکھیں نا جتنے جرنلسٹ ارسٹ ہوئے کوئی دو دن بعد چار دن بعد چھے دن بعد گھر پہنچ گیا ہے اور کیا ہمارے پاکستان کے ادارے اتنے ناکام ہو چکے ہیں یا ان کی ایبیلیٹی کپیسٹری اتنی بھی نہیں ہے کہ وہ یہ بتا سکے صحیح ایک آئی جی کی سٹیٹمنٹ دوسری سٹیٹمنٹ سے کانفرڈک کرتی ہے کل بھی ایک ان کی پریس کانفرنس میں ایک میں کہتی ہوں ایک صحیح نے سوال کیا تو انہوں نے اس کا گول مول جواب دے دیا میں کہتی ہوں یقین جانے اللہ کرے میں بار بار کہتی ہوں میں عدالت میں کہتی ہوں اس دن میں نے روکے کہا جو آپ آپ دیدار کیا اللہ کرے کیونکہ جو انٹرنیشنل جنرلسٹ ایسسیشن جو اپنی فائننگز تھی جس پہ محید پیرزادہ نے بیلوگ کیا اور دو تین لوگوں نے وہ بہت خطرناک تھی لیکن جو انہوں نے فائننگز دیا جو پوائنٹ نوٹ کرنے کے اس میں انہوں نے بتایا کہ اس کو انہوں نے ناؤز بلا مار دیا اور اب یہ کیا کریں گے یہ لکھا بس میں آپ وہ رپورٹ بیشک پرنٹ کر کے آپ جمع کراتے ہیں سبمٹ کراتے ہیں عدالت میں اور پھر یہ شو کریں گے کہ افغانستان میں طالبان یا سو کال کسی آرگمیزیشن سے اس کے ریلیشنز تھے اور یہ جو انہوں نے وہاں سے اس کی در باڈی ملی ہے یہ تین دن پہلے یہ سارا ڈسکلوز ہوتا ہے اور جب ہماری ہیڈنگ چارٹ پائنڈن باز ہوتی ہے جو لاسٹ والی اس میں آئی جی پنجاب سار پرنڈ عثمان سار دکٹر عثمان ننبر سار ہی سٹارٹڈ نیریٹنگ دی سیم سٹوری کہ سر جی ہمیں آپ آنڈربل سار چیمبر میں سنیں کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہیں یہاں نہیں ہو سکتی انہوں نے کہا جی وہ کونسی باتیں ہیں انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ وہ اس کی جو ہے نا سیم ریکارٹ اس میں کچھ کالز افغانستان سے وہ تو وہاں پہ میں نے پھر سر انٹرپ کیا میں نے کہا سر لیٹ می سپیک تو میں نے انہوں نے کہا سر یہ ریکورٹ آئی ہے آپ ریکورٹ بشک اپنے سٹاف سے منگا لیں ڈاؤنلوڈ کروا کے یہ اب اسی سٹانس پہ لے کے آ رہے ہیں پھوڑ کو مسلیٹ کر رہے ہیں اور ہماری آنکھ ہمیں دھونک رہے ہیں اللہ کرے میں بار بار کہتی ہوں روح کے کہتی ہوں آپ سب کبھی وہ بھائی ہے کہ اللہ کرے وہ زندہ ہو لیکن جو ان کا بیہیوئر ہے جو حالات چل رہے ہیں اللہ نہ کرے وہ وہ جو عرشت شریف مروم کے ساتھ ہوا ہے نہ کسی فیملی میمبر سے بات ہوئی ہے نہ کال ہوئی ہے نہ کوئی ویڈیو کال ہوئی ہے نہ کسی قسم کا رابطہ ہے اور کل بھی میں ایک میٹنگ میں تھی اچھی خبر نہیں ملی اور میں ہلفن کہہ رہی ہوں قسمان میں پوری پرہات نہیں سو سکی اس بچے کے لیے وہ پوری قوم کا بیٹا ہے پوری قوم کا بھائی ہے ہمارے لیے فخر ہے لیکن اچھی خبر نہیں ملی اوفیشل میٹنگز ہوتا ہے کہ اس میں اوفیشل لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر انہی میں سے کوئی ایک کریڈبل بندہ یہ ہے کہ شاید وہ نہیں ہیں تو آپ سوچیں کہ کوئی ماں ماں باپ کی کیا حالت ہے میں اس کی ماں نہیں ہوں وہ میرے بیٹوں جیسے لیکن اللہ کرے وہ زندہ ہو یہ ساری لائک یہ ساری لائک جو ہے نا ریومرز آئیں کہ جی رابطہ ہو گیا وہ مل گیا وہ فلانا ہو گیا سب جھوٹ ہے سب جھوٹ ہے اب کل کی ہیرنگ ہے لیکن اس میں ایک اور میری چیف جسس لاہور آئی کو جسس امیر بھٹی صاحب سے آپ کے توسط سے ریکویسٹ ہے کہ خدارہ آپ نے اتنا لمبا ٹائم کیوں دے دیا ان کو مطلب آپ نے کیوں نہیں سٹینڈ لیا اور آپ کو ابھی بھی سٹینڈ لینا چاہیے کہ میں تم سب کو ٹرمنیٹ کرتا ہوں اس کو پروڈیوز کرو اس کے بعد اپنی نوکریوں پہ بہا لوگے پھر دیکھیں کیسے عمران ریاض خان انشاءاللہ زندہ آیا تو کیسے پروڈیوز اتنا باہمت خاندان ہے اتنا ریلیجس اور اتنے میں اللہ توقع والے میں ان کے بلیو کو ان کی حمد کو ہم سب میں کیا پوری قوم سلام کرتی ہیں یقین جانے جس والدین کا جوان بیٹا چھبیس دن سے غائب اور اس طرح اور جس میں یہ بھی فیر ہو کہ جو پشلی ہسٹری ہم نے دیکھی بھی ہے عرشہ شریف کی کہ اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے تو اچھی خبریں نہیں ہیں یقین جانے ان کے بچوں کا ایک ایک لفظ جانا مرولا دیتا ہے موسیقی